سواگت ہے آپ سب ہی لوگوں کا ایک بار پھر سے روچک باتے چینل میں اور آج میں بات کرنے والا ہوں دنیا کے سب سے خطرناک اور وسیل سامپوں میں سے ایک یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے سب سے خطرناک سامپ کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں بلیک ممبا کے بارے میں جسے دنیا کالی موت یعنی کی بلیک ڈیتھ کے نام سے بھی جانتی ہے اور ہاں اس کے پیچھے کئی وضائیں ہیں صرف ایسے ہی بلیک ممبا کو کالی موت یعنی دنیا کا سب سے خطرناک سامپ ہونے کا ٹائٹل نہیں مل جاتا تو آؤ ایک ایک کر کے جانتے ہیں وہ ساری وجہ ہیں بلیک ممبا افریکن کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے یعنی کی افریکن کانٹیننٹ میں جو دیس ہیں صرف وہیں پہ اور یہ بات کافی اچھی ہے کیونکہ اگر بلیک ممبا پوری دنیا بھر میں پایا جاتا یا اور کئی جگہ پہ بھی پایا جاتا تو وہ بہت ساری موت کا قارن بنتا بلیک ممبا کے نام کے پیچھے اس کے ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے اس کے موں کا اندرونی بھاگ کالا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بلیک ممبا کے اسکن کلر کی بات کریں تو اسکن کلر بلیک ممبا کا گریڈ سے براؤن کلر کا ہوتا ہے نہ کی بلیک لیکن صرف بلیک ممبا کے نام کا ریزن ہے اس کے موں کے اندرونی بھاگ جو کی پوری طریقے سے کالا ہوتا ہے ایک دم پچ بلیک اس لیے اسے بلیک ممبا کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ بلیک ممبا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا وسیلہ سام بھی ہوتا ہے اگر میں کنگ کوبرہ کو چھوڑ دوں تو دوسرے نمبر پر بلیک ممبا کا ہی نام آتا ہے بلیک ممبا کافی وسال کائے ہوتے ہیں یہ لگ بھاکار میں چودہ فٹ تک کی لمبائی حاصل کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ بلیک ممبا میں نیورو ٹاکسنگ نامک زہر بھی پایا جاتا ہے بلیک ممبا کا یہ جو زہر ہوتا ہے یہ کافی خطنناک اور تیج ہوتا ہے یہ ان کے وکٹم کے سریر یا سکار کے سریر میں جانے کے بعد سیدھے نروس سسٹم پر حملہ کرتا ہے جس کارنوس جو بھی ان کا وکٹم ہوتا ہے اس کو الٹی چکر آنا اور دھیرے دھیرے پیٹ میں درد اور یہ سب ہونے کے بعد بہت ہی جلد ان کا وکٹم مارا جاتا ہے وکٹم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بلیک ممبا مسہور ہے لوگوں کو یا انسانوں کی جان لینے کے لیے بھی یہ اس سے یادہ جان دنیا میں اور کوئی سامپ نہیں لیتا یہی وجہ ہے کہ بلیک ممبا کی ایک بہت فیر سم ریپوٹیشن ہے بلیک ممبا کے پاس وہ سارے ہتیار ہیں جو کی ایک چوٹی کے سکاری کے پاس ہونے چاہیے چاہے وہ اکار ہو چاہے وہ زہر ہو یا پھر رفتار جہاں تک کی باتیں رفتار کی تو بلیک ممبا دنیا کا سب سے فرتیلہ سامپ ہے مطلب کی بلیک ممبا 32 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار حاصل کر سکتا ہے یہ ایک ایوریج ہیومن کی یعنی ایک ایوریج انسان کی سپیڈ ہے یا اس سے زیادہ ہی تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں 32 کلومیٹر پتی گھنٹہ اور اس لیے بلیک ممبا بہت فیمس سامپ ہے کہ یہ اپنے سکار کا پیچھا کر کے مارتے ہیں کوئی بھی اور سامپ آپ کے آنے پہ راستہ چھوڑ دیتا ہے یا اپنا راستہ بدل دیتا ہے کوئی بھی سامپ بے وجہ بھڑنت نہیں چاہتا لیکن بلیک ممبا کی بات الگ ہے یہ اتنے گسیل اور اتنے اگریسیو ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کا سکار ہے اور کون نہیں ان کے سامنے اگر آپ پڑ گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے بلیک ممبا اپنے گسیل اور اگریسیو نیچر کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار کاٹنے کے لیے بھی بہت فیمس ہیں یعنی مسہور ہیں بلیک ممبا اپنے وکٹم کے سریر میں اپنے گسے کے قارن اپنے اگریسیو نیچر کے قارن کئی بار ڈس لیتے ہیں اور اس قارن یہ اتنا زیادہ زہر جو ہے ڈال دیتے ہیں اپنے وکٹم کے سریر میں کہ اس کی موت بہت ہی زلد ہو جاتی ہے ایک تو اتنا تیج زہر اور اوپر سے کئی بار ڈسنے کے قارن وکٹم بچ نہیں پاتا بہت ہی کم سمیں ہوتا ہے وکٹم کے پاس بچنے کے لیے اور جہاں تک کی بات ہے بلیک ممبا کی رفتار کی تو بلیک ممبا دنیا کے سب سے تیز سانپوں میں سے ایک ہے جب بات آتی ہے بلیک ممبا کے فیورٹ کھانے کی تو بلیک ممبا کے فیورٹ کھانے میں چھپکلی اور چوہے سامل ہیں حالانکہ بلیک ممبا کو کئی بار دوسرے سانپوں کا سکار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اب بلیک ممبا سے جیتنا اتنا آسان کہاں ہے حالانکہ یہ جو ہے چھپکلی اور چوہے کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے کوئی سامل پڑ جاتا ہے تو یہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کیا بتاؤں کی بلیک ممبا کا آتنگ کچھ اس قدر ہے کہ جنگل کا راجہ کہے جانے والے سیر بھی اس کے سامنے پڑنے سے ڈڑتا ہے مطلب یہ عام بات ہے کہ سیر آ رہا ہے اور سیر نے اپنے سامنے بلیک ممبا کو دیکھا تو سیر بھی اپنی راہ بدل دیتا ہے صرف سیر ہی کیوں ہاتھی بھی اپنی راہ بدل دیتے ہیں بلیک ممبا کو دیکھ کر کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بلیک ممبا ایک کالی موت ہے اس کے سامنے پڑنا یعنی اپنی جان کو گوانا تو بلیک ممبا کا آتنگ اس قدر ہے کہ سیر کیا ہاتھی کیا جنگل کا ہر جانور بلیک ممبا سے آتنگ کھاتا ہے صرف ایک کو چھوڑ کر ایک فیرلیس جانور اور کو ہی نہیں بلکہ ہے منگوس یعنی کی نیولا ساپ کا جانی دسمن تو بھلا بلیک ممبہ اس دسمنی سے کیسے بس سکتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دوں گی ساپ اور نیولے کی دسمنی بہت پرانی ہیں اور یہ آپس میں جانی دسمن ہوتے ہیں تو اس دسمنی سے بلیک ممبہ بھی نہیں بس سکتا ہے اور یہی ایک ماتر ایسا جیو ہے نیولا جو کی بلیک ممبہ سے کوہرانی میں سقسم ہے اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا یہ اور بلیک ممبہ صرف آمنے سامنے پڑھنے پہ ہی بھرتے ہیں لیکن اگر بلیک ممبہ منگوس کو دیکھ لیتا ہے تو یہاں پہ بلیک ممبہ اپنی راہ بدل دیتا ہے کیونکہ بلیک ممبہ کو پتا ہے کہ منگوس سے بھرنا یعنی اپنی جان کھونا اور کیونکہ منگوس صرف بلیک ممبہ کو مارتا ہی نہیں ہے مار کے بھوجن کے روپ میں کھا بھی لیتا ہے یعنی کی بلیک ممبہ منگوس کا سکار ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلیک ممبہ جب بھی منگوس کے سامنے آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسے ڈرا کے بھگانی کو ہس کرتا ہے اور یا پھر وہاں سے خود بھاگنے کی لیکن منگوس اسے بھاگنے نہیں دیتا ہے یہ ایک عام بات ہے کہ منگوس نے ایک یعنی کی نیولے نے بلیک ممبہ کو اپنا سکار بنا لیا کیونکہ منگوس کا فیورٹ آہار ہی بلیک ممبہ یعنی کی اور سامنے ہوتے ہیں تو بلیک ممبہ بھی اسی لسٹ میں سامنے ہیں اب یہ بات کافی حیران کر دیتی ہے کہ جس سے سیر ہاتھی سب ڈرتے ہیں سب جو ہے اتنا ڈرتے ہیں اس سے ایک نیولہ مار کے اپنا بھوجن بنا لیتا ہے اب یہی سرشٹی کے نیم ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں